اسلام علیکم ویرس میرا نام عطاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل تاریخ پر میری کتاب عظمت رفتہ اور اس کا حصہ دوم اسلام کے نام پر سرکہ واریت کی پتدا کب اور کیسے ہوئی تو اس میں ہم نے ایک ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا ہے جو فقہا سے متعلق ہے تو اس میں ہم نے پہلا جو ویڈیو کیا تھا اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اباسی عید خلافت میں فقی مذہب کا آغاز کیسے ہوا اس میں پھر ہم نے دین اور مذہب کا فرق بھی بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ شروع میں آغاز میں جو قدیم فقیں بنی تھیں ان کے بانی کون تھے ان فقوں کا نام کیا تھا ان مسالک کا اور وہ کس طرح سے پھر آگے بتایا تھا کہ وہ پھر بڑے بڑے فقوں کے اندر جا کے مرج ہو گئے وہ جو فقہ بنے کیونکہ وہ بہت زیادہ ناقص تھے وہ چلی نہیں سکے تو اس کے بعد پھر آگے یہ آجاتا ہے اہل سنت کے چار مشہور فقی مذہب تو ان میں سے پھر ہم ایک ایک کو لیں گے پہلا جو آتے ہیں پہلے نمبر پہ وہ آتے ہیں یہ جو فقہ حنفی کے جو بانی ہیں ابو حنیفہ تو ان کی ہم بات کریں گے ان کا جو پورا نام ہے ابو حنیفہ کا وہ ہے نومان بن ثابت نومان بن ثابت یہ ان کا پورا نام ہے تو ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے نومان بن ثابت ان کا نام ہے تو یہ چھ سو نینانوے سکس ڈبل نائن سکس ڈبل نائن عیسوی میں کوفہ میں پیدا ہوئے تھے یہ کوفہ کے رہنے والے تھے یہ جو ابو حنیفہ ہیں نومان بن ثابت فقہ حنفی کے بانی یہ کوفہ کے رہنے والے تھے اور ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ سات سو سٹھ سک سیون سکس سیون بغداد میں ان کی وفات ہوئی تھی تو یہ دور تھا جو بنو عباس کے دور پہلے ہم نے شروع میں بتا دیا ہے کہ یہ سارے بنو عباس کے دور کے اندر ہیں تو ابو حنیفہ جو تھے یہ نسلن پرشین تھے اور کوفہ کے باشندہ تھے یہ چیز آپ کلیر کر لیں گے ارابک نہیں تھے جس طرح کے سیاستہ جو چھ روایت کی کتابیں اہل سنت کی تو ان کے جو محدثین ہیں جامعین ہیں بخاری مسلم تریمزی ابن ماجہ نسائی ابو دعوت وغیرہ یہ سارے یہ سارے کے سارے پرشین تھے یہ ابو حنیفہ بھی پرشین تھے اور کوفہ کے رہنے والے تھے کوفہ میں ان کے جو دادا تھے ان کا نام ثابت تھا تو ثابت جو تھے بچپن میں علی رضی اللہ عنہ سے ملے تھے تو ابو حنیفہ نے تیرہ سال کی عمر میں جو صحابی ہیں انس بن مالک یہ سات سو بارہ عیسوی میں ان کی وفات ہوئی تھی انس بن مالک کی تو ابو حنیفہ نے تیرہ سال کی عمر میں انس بن مالک کو کوفہ میں دیکھا تھا لیکن ابو حنیفہ نے کسی صحابی سے کوئی رویت نہیں کی جس کو یہ حدیث بولتے ہیں ہم تو ان کو رویت بولتے ہیں تو ابو حنیفہ نے کسی بھی صحابی سے جیسا کہ میں بتا رہے ہیں ہم آپ کو کہ تیرہ سال کی عمر میں انہوں نے انس بن مالک کو دیکھا تھا جو بڑے مشہور صحابی ہیں تو انہوں نے ان کو دیکھا تھا لیکن ان سے کوئی رویت نہیں کی ابو حنیفہ نے یہ جو انس بن مالک ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں امان لے کر آئے تھے یہ بھی ذہن میں رہا ہے مدینہ کے اندر تو یہ جو ابو حنیفہ تھے انہوں نے عدب انصاب اور علم الکلام کی تحصیل کے بعد حماد کے حلقہ درست سے علم فقہ کی تعلیم پائی ان کے جو افتاد تھے ان کا نام تھا حماد وہاں سے انہوں نے فقہ کی تعلیم پائی اچھا ان کے بارے میں ایک چیز یہ بھی کہی جاتی ہے ابو حنیفہ کے بارے میں یہ سچ ہے یا غلط ہے یہ تو اب لکھنے والوں کو پتا ہوگا جنہوں نے لکھا وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد الباکر اور جعفر السادق یہ دو جن کو شیعہ اپنا امام کہتے ہیں تو ان کے مطالق یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ابو حنیفہ تھے وہ محمد الباکر کی بھی شگیر تھے اور جعفر السادق کی بھی شگیر تھے تو یہ بھی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے ابو حنیفہ کے مطالق یہ بڑی اہم چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ گوگل سرچ کریں گے وہاں بھی آپ کو چیز مل جائے گی روایت اور فقہ پر ابو حنیفہ نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی یعنی آج جو فقہ حنفی ہے تو ان کے پاس سب چلے جائیں ان کے مفتیان کے پاس ان کو کوئے ہیں کہ فقہ کے اوپر کوئے ابو حنیفہ کی مجھے کتاب دیں تو ابو حنیفہ کی فقہ کے اوپر کوئی کتاب نہیں ہے ان کی اپنی لکھی ہوئی یا لکھوائی ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے ابو حنیفہ جو تھے وہ قانوندان تھے ایک مکنن تھے لائرز تھے اسلامی جیورس پریڈکشن کے فقی قوانین کے وہ بانی تھے جو ایک مذہبی طرز کے ہوتے ہیں بانی تھے یا ان کو بانی مشہور کیا گیا یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ان کے مطالق جو لکھا ہوا ہے چاہاں گوگل میں بھی لکھا ہو یا کتابوں کے اندر وہ سو فیصد صحیح ہو یعنی ان کے مطالق انہوں نے مشہور کیا ہے کہ وہ فقی قوانین کے بانی تھے یہ کچھ لکھا ہوا ہے کوفہ روایات کا مرکز تھا جہاں ابو حنیفہ رہتے تھے یہ تو سب کوئی پتہ ہے کہ وہیں سے ساری روایات قوائن ہوتی تھی وضع ہوتی تھی آگے پھر اسلامی ممالک میں پھیلائی جاتی تھی تو روایات کو وضع کرنے کا قوائن کرنے کا جو سینٹر تھا وہ کوفہ تھا وہیں سے وہ روایات آگے پھر اسلامی ملکوں میں پھیلائی جاتی تھی لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ابو حنیفہ کوفہ کے بشیندہ تھے پرشین بھی تھے لیکن وہ روایات کو اقل و فکر کی روح سے جانٹے تھے جو کہ باقی لوگ نہیں کرتے تھے یہ کام سب سے پہلے ابو حنیفہ نے کیا تھا کہ وہ ایسی روایات کو نہیں مانتے تھے وہ روایات کوئی آتی تھی تو وہ اس کو اقل و فکر کی روح سے جانٹے تھے اس کو چیک کرتے تھے ویریفائی کرتے تھے کہ اقل و فکر کی روح سے پوری بھی اترتی ہے کہ نہیں اترتی خلاف اقل روایات کا ابو حنیفہ انکار کر دیتے تھے وہ کتنی مشہور کیا نہیں ہوتی تھی ابو حنیفہ انکار کر دیتے تھے کہ یہ روایت اقل کے اصولوں کے اوپر اقل و فکر کی روح سے پوری نہیں اترتی تو لہذا وہ انکار کر دیتے تھے قرآن اقل و مشہدہ کے خلاف روایات پر تنقید کی بنیاد ابو حنیفہ نے ڈالی تھی اس سے پہلے یہ کام نہیں ہوا تھا اور یہ کوفہ میں کیا تھا آج آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے یہ بڑا مشکل کام تھا آج تک یہ جو اہلِ حدیث علماء ہیں وہ ابو حنیفہ کے سخت مخالف ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ابو حنیفہ پہلی پرسنیلٹی ہیں جنہوں نے کوفہ میں بیٹھ کر روایات کا جو مرکز تھا وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے روایات کو کریٹی سائز کیا تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ابو حنیفہ ہیں ان کو کتنا عرصہ ہو گیا ابو حنیفہ کو لیکن اب تک آپ یہ دیکھیں کہ یہ آٹھویں صدی عیسوی کے ہیں ابو حنیفہ آٹھویں صدی عیسوی کے اور اس وقت اکیسویں صدی عیسوی جاری ہے اب تک اہلِ حدیث ان کو بورا کہتے ہیں ان کا آپ نام لے لیں ابو حنیفہ کا تو پھر دیکھیں آپ کے سامنے وہ ابو حنیفہ کے مطلق کیا کچھ نہیں کہتے وہ اس کی وجہ ہے کہ وہ سب سے پہلی پرسنیلٹی ہیں جو کوفہ میں بیٹھ کر روایات کا انکار کر رہے تھے کہتے تھے اکل و فکر کی روح سے اگر کچھ صحیح ہے تو ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں لیکن اگر اکل و فکر کی روح سے روایت پوری نہیں اترتی صحیح ثابت نہیں اتتی تو وہ روایت میں اس کو تسلیم نہیں کرتا یہ تھے ابو حنیفہ جن کا یہ ویت تھا تو ان میں جتنے بھی ابو حنیفہ کے مخالفین ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ وہ بخاری کا نام آتا ہے جو صحیح بخاری کے مصنف ہیں ٹاپ آف دا لسٹ صحیح بخاری کا نام آتا ہے بہت بڑے مخالف تھے ابو حنیفہ کے حالکہ یہ ان کے دور میں نہیں تھے بخاری بخاری تو بعد میں آئے ہیں نا ابو حنیفہ کے بعد میں آئے ہیں وہ بخاری تو آئے ہیں بخاری کی وفات ہوئی ہے آٹھ سو ستر عیسوی میں تو وہ تو نوہی صدی عیسوی کے تھے ابو حنیفہ آٹھویں صدی عیسوی کے تھے یعنی جو بخاری تھے وہ ابو حنیفہ کے سو سال بعد آئے تھے صحیح بخاری کے جو مصنف ہیں بخاری وہ ابو حنیفہ کے سو سال بعد کے تھے لیکن اختلاف اتنا تھا کہ جو کوئی ان کا نام لے لیتا تھا تو اب میں اس کے اوپر کوئی کمیٹ نہیں کرنا چاہتا بہت اختلاف تھا ان کو خیر ہم آگے بڑھتے ہیں ابو حنیفہ جو تھی وہ کپڑے کی تاجر تھے کپڑے کی تجارت کرتے تھے معاشی طور پر بڑے خوشحال تھے اس کا مطلب ہے کوئی مولوی ٹائپ نہیں تھے پیچھے بتایا جا رہا ہے کہ وہ مکنن تھے قانون سازی کی طرف ان کا رجحان تھا قوانین کوئن کرتے تھے وضع کرتے تھے قانون بناتے تھے اسلامیک لاؤ تو اس کا مطلب ہے وہ بڑا کوئی بڑی بسارت والے آدمی تھے وہ عام وہ مولوی ٹائپ کے آدمی نہیں تھے وہ ریویتوں کا بھی انکار کرتے تھے اس کا مطلب ہے کہ بڑی کوئی سمجھ بوجھ والے اور فہم و فراست والے ایک دانشمند انسان تھے اور ان کے مطالق ایک چیز اور بھی آتی ہے ان کا ایکٹیپیوٹ کہ یہ بہت نفیس انسان تھے ان کے مزاج کے اندر بڑی نفاست تھے قیمتی کپڑے پہنتے تھے اور اگر حجام کے پاک جاتے تھے تو اگر کوئی شخص ایک روپے دیتا تھا مثال کے طور پر تو یہ دو روپے دیتے تھے ان کو یعنی بڑا ان کا رکھ رکھاؤ تھا بڑی وضع داری تھی ان کے اندر لوگوں کو بڑا پروٹوکول دیتے تھے بڑا مقام تھا ان کا معاشرے کے اندر تو یہ بڑی ہائی پرفائل پرسنیلٹی تھی ابو حنیفہ جو تھی تو یہ تھی ان کی چیز کپڑے کے تاجر تھے معاشی طور پر خوشحال تھے دیانتدار تھے دیانتداری کی آپ یہ دیکھیں کہ بادشاہ نے اگر کسی چیز سے رکا ہے کہ تم کوئی مسئلہ بیان نہیں کر سکتے یا کسی چیز کے اوپر کوئی قانون نہیں بنا کر دے سکتے تو ان کے پاس اگر کوئی قانون لینے کے لیے پوچھنے کے لیے آیا قانونی بات تو انہوں نے کہا جی بادشاہ نے میرے اوپر پبندی لگا دی ہے عباسی خلیفہ نے لہٰذا تم ان کے دربار میں جاؤ میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میرے سے یہ مسئلہ یا اس سلوشن کا حال یہ سلوشن مجھ سے نہ پوچھیں کیونکہ میرے اوپر بین ہے مجھے پبند کر دیا گیا ہے کہ میں کوئی بات نہ کرو میری زبان بندی ہے تو وہ اس کا پورا احترام کرتے تھے اگر ان کی زبان بندی تھی تو وہ کسی کو کوئی بات نہیں بتاتے تھے کہ میرے اوپر زبان بندی ہے میں اس کے اوپر کوئی کمٹ نہیں کروں گا کوئی بات نہیں کروں گا کوئی جواب نہیں دوں گا جب حکومت کی طرف سے اجازت ملے گی تو تب جواب دوں گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو عنیفہ قانون کے پبند انسان تھے قانون کے پابند تھے ذرا بھی قانون کی وائلیشن نہیں کرتے تھے ملکی قانون کی میں بات کر رہا ہوں تو جو بندہ ملکی قانون کا پابند ہو دیفینٹلی وہ بڑا دیانتدار ہوگا وہ بندہ بڑا باسول ہوگا یہ تو ان کے اٹریبیوٹ سے پتا چل رہا ہے ان کی پرسنیلٹی کس قسم کی تھی تو یہ ان کی شخصیت کے پہلو تھے ان کے زندگی کے آخری سترہ سال ابو حنیفہ کی زندگی کے آخری سترہ سال عباسی خلفہ السفہ اور المنصور یہ دو بھائی ہیں عباسی حکومت کے جو پہلے خلیفہ ہیں سب سے پہلے جنہوں نے عباسی خلافت قائم کی وہ تھے السفہ یہ السفہ اس کا نام کیوں رکھا گیا تھا جس کو ہم بولتے ہیں نا سفاک دریندہ خون ریزی کرنے والا بلڈ شیٹ کرنے والا تو اس لیے اس کا نام السفہ پڑا تھا اس کی دریندگی کی وجہ سے اتنا بڑا وہ اس کے اندر دریندگی تھی اتنا ظالم تھا وہ عباسی خلیفہ السفہ تو یہ جو السفہ تھے اور اس کے بعد پھر اس کا بھائی المنصور پہلے وہ السفہ ہے پھر المنصور ہے تو یہ پہلے دو عباسی خلفہ ہیں تو ابو حنیفہ کی زندگی کے آخری سترہ سال عباسی خلفہ السفہ السفہ اور المنصور کے ادوار خلافت میں گزرے اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ابو حنیفہ کے آخری سترہ سال بڑے ہی دشوار تھے کیونکہ یہ جو بادشاہ تھے بڑے ہی سخت گیر تھے وہ اپنی مرضی کے مذہبی قوانین بنوانا چاہتے تھے جو کہ ابو حنیفہ ان کو نہیں بنا کر دے رہے تھے وہ ان کو اپنے دربار میں قاضی مقرر کرنا چاہتے تھے چیف جزتس وہ نہیں بن رہے تھے وہ ان کو شاہی پروٹوکول دینا چاہ رہے تھے نہیں لیا تو اس وجہ سے وہ ان کو ترہ ترہ کی عذیتیں دے رہے تھے تو یہ چیزیں ان کے لیے بڑی تکلیف دیتی ابو حنیفہ کے جو نامور شگیردوں میں سے دو نام بڑے اہم ہیں جو میں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں ایک ہے ابو یوسف اور دوسرے ہیں محمد شیبانی محمد بن حسن شیبانی یہ دو یہ دو وہ پرسنیلٹی ہیں جن سے فقہ حنفی آگے چلا یہ بڑی قابل پرسنیلٹی ہیں جیسے ابو حنیفہ بڑی قابل پرسنیلٹی تھے یہ ابو حنیفہ کی طرح تو قابل نہیں تھے لیکن یہ لوگ بھی بڑے ہی قابل تھے اور ان میں خاص طور پر اس جسٹس تھے بنو عباس کے دور کے اندر اور انہی کے دمخم کی وجہ سے جب یہ حکومت میں آئے تو انہوں نے جو فقی قوانین دیئے جو خراج کی اوپر قوانین بنائے اس کے اوپر کتاب لکھی تو اس طرح پھر ان کی جو دیئے ہوئے قوانین ہیں پورے عباسی سلطنت کے اندر رائج ہو گئے بعد میں وہ قوانین پھر فقہ حنفی کہلائے کیونکہ قاضی ابو یوسف جو تھے وہ ابو حنیفہ کی شگیر تھے اس لئے ان کے دیئے ہوئے نافذ کیے ہوئے قوانین وہ فقہ حنفی کہلائے تو اس لئے اب ہم ابو یوسف کا بھی آپ کو طارف کرا دیتے ہیں یہ جو تھے سات سو اکتیس عیسوی میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور سات سو اٹھانوے عیسوی میں بغداد میں ابو یوسف کی وفات ہوئی ان کا نام تھا یاکوب وہ عباسی خلفہ حادی مہدی اور حارون رشید کے ادوار خلافت میں چیف جسٹس رہے میں نے آپ کو بتا دیا کون کون سے بادشاہ تھے حادی مہدی اور حارون رشید یہ جو بادشاہ تھے خلفہ تھے ان کے دور میں وہ چیف جسٹس رہے تو انہوں نے کتاب الخراج لکھی جو فقہ حنفی کی بنیاد بنی تو میں نے اس کی ریزن بھی بتایا کہ آج جو فقہ حنفی ہے وہ کیسے فقہ حنفی آگے بنا ابو حنیفہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی یہ کتاب الخراج قاضی ابو یوسف نے لکھی جو عباسی خلافت میں چیف جسٹس تھے تو یہ پھر فقہ حنفی کی کتاب ہی کہلائی تو چیف جسٹس ابو یوسف کی وجہ سے فقہ حنفی کو سرکاری سرپرستی حاصل ہوئی بنو عباس دور کے اندر اس کا اثر یہ ہوا کہ آج بھی زیادہ تر مسلم ممالک میں فقہ حنفی سرکاری سطح کے اوپر رائے جی گو وہ ابو حنیفہ نے تو نہیں بنایا ان کے شاگردوں سے ہی چلا لیکن آج ان کو وہ فقہ حنفی ہی بولا جاتا ہے دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں محمد بن حسن شیبانی تو یہ سات سو پچاس اسوی کے واسط کے تھے واسط یہ رائے میں یہ جو واسط ہے یہ علاقہ ہے پرشیہ کے اندر اور اس کا پرشیہ کے دوسرا علاقہ ہے رائے تو آٹھ سو پاچ اسوی میں رائے کے اندر ان کی وفات ہوئی رائے میں رہنے والوں کو رازی کہا جاتا تھا تو یہ ہے محمد بن محمد بن حسن شیبانی یہ ابو حنیفہ کے شاگیر تھے اور مشیر بھی تھے فقہ حنفی کی اشاعت میں ابو یوسف کے بعد ان کا نام آتا ہے تو انہوں نے اپنے استاد کے نظریات کی تدوین کی فقہ حنفی کو مرتب کرنے کی بنیاد رکھی تو ان کے بعد یہ دو پرسنیلٹی آپ کو میں نے بتائی ابو یوسف اور دوسرے میں نے بتائی محمد بن حسن شیبانی تیسرے ہیں قدوری یہ بہت اہم پرسنیلٹی ہیں یہ جو قدوری ہیں آپ اگر بی اے کا جو نساب دیکھیں اصول فقہ کا یا ام اے کا یا آگے تو قدوری آپ کو پڑھایا جائے گا یہ فقہ حنفی کے جتنے بھی اکابرین ہیں فقہ ہیں یہ ان میں چوٹی کے یہ فقی ہیں قدوری امام قدوری بولتے ہیں ان کو یہ 973 عیشوی میں پیدا ہوئے اور 1036 عیشوی میں بغداد میں ان کی وفات ہوئی تھی قدوری کی میں نے زمانہ بھی بتا دی ہے جیگہ بھی بتا دی ان کی جو تصنیف ہے مختصر قدوری یہ فقہ حنفی کی متفقہ دستاویز ہے متفقہ دستاویز ہے ان کی جو مختصر القدوری ہے اس میں 61 کتب 62 ابواب یعنی چپٹر ہیں اور تقریبا 12000 مسائلز کا انتخاب کیا گیا ہے اس کتاب کے اندر یہ درس نظامی کے نصاب کا حصہ ہے اس کے ابواب میں ابو حنیفہ کے ساتھ صاحبین صاحبین کہتے ہیں ابو یوسف اور محمد کو جن کا میں نے ابھی آپ کو تعرف کر رہے ہیں تو یہ صاحبین کا جا بجا فقی اختلاف نکل کیا گیا ہے جو بھی چپٹر ہوتا ہے اس میں ابو حنیفہ کا کال آتا ہے پھر اس کے ساتھ اس کال کے ساتھ ہی یہ ان کے جو شاگیرد ہیں ان کے جو صاحبین ہیں ابو یوسف اور محمد ساتھ ساتھ ان کا کال بھی چلا آ رہا ہوتا ہے اور دونوں کا اختلاف جو ہے جا بجا ہے مثال کے طور پر نماز کے اوقات ہیں وضو کے مسائل ہیں نماز کے کوئی مسائل ہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں حیض کا کوئی باب چل رہا ہے تو ان کے کوئی ایسی کتاب یا مسئلہ نہیں ہے کہ ابو یوسف اور محمد بن حسن شبانی ان کا اپنے استاد ابو حنیفہ کے ساتھ اختلاف نہ ہو آل موخت ہر مسئلے کے اوپر یہ ابو حنیفہ کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس سے کیا معلوم ہوا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنے بڑے ابو حنیفہ جو سکولر تھے فقی تھے قانون ساز تھے ان کے شاگیر جن کے وجہ سے فقہ حنفی پھیلا لیکن انہوں نے اپنے استاد کی تقلید نہیں کی انہوں نے اختلاف دیا جہاں پر بھی انہوں نے سمجھا انہوں نے اپنے استاد سے اختلاف کیا اور ان مسائل کے اندر واضح طور پر بتایا کہ ابو حنیفہ کا یہ جو کال ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ جس طرح سے ہم تحقیق کر کے بتا رہے ہیں یہ چیز زیادہ بہتر ہے تو یہ اس طرح سے پورے جتنے بھی چیپٹر ہیں ان کے اندر یہ استاد اور شاگیردوں کا اختلاف چلا آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک تقلید نام کی کوئی چیز نہیں تھی وہ جس چیز کو صحیح سمجھتے تھے بے شک وہ مذہب پیری تھے لیکن جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے تھے وہ اپنے استاد سے اختلاف بھی کر رہے تھے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فقہ انفی کے شروع میں تقلید نہیں تھی لیکن اب جتنا بھی فقہ انفی ہے وہ سارا کا سارا تقلید کے اوپر چل رہا ہے تقلید ہوتی ہے پیروی کہ جو بھی فقہ کہہ دیں آپ اس کے اوپر کوسٹن نہیں کر سکتے آپ کو من و ان اس کو مان نہیں ہے آپ اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں کر سکتے کوئی جانچ پڑتال نہیں کر سکتے کوئی ریسرچ نہیں کر سکتے کسی سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے جو فقی کہہ دے اس کے فقہ کے اوپر آپ چلتے چلے جائیں وہ صحیح ہے وہ غلط ہے یہ ہوتی ہے تقلید تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ خود جنہوں نے فقہ انفی جن کے نام سے شروع ہوا آگے چلا تو وہ تقلید کے قائل نہیں تھے لیکن اب بات کے جو مجودہ جو ہنفی علماء ہیں ان کے نزدیک تقلید جو ہے وہ پورا ایک دین ہے تو امید ہے میرا اس ویڈیو سے آپ کو فقہ ہنفی سے متعلق کافی کچھ کونسپٹ کلیر ہوا ہوگا شکریہ